بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو آج جو سیولین کا ملٹی کوٹس میں ٹرال ہونا تھا وہ مجورٹی بیو سے ان کے حق میں فیصلہ آیا کہ سیولین کا ٹرال نامل کوٹس میں ہوگا اس لیے اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی راستہ بند ہو گیا جس کے ذریعے وہ قانون سازی ایک مارشاللہ کے زمانے میں ہوئی تھی اور وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ کہا گیا تھا کہ سیولین کا بھی کوٹ مارشال ہو سکتا ہے اس لیے قوم کو ایک مبارک ہو آئین اور قانون کی فتح ہوگی اور دوسری بات ایک میاں نواز شیف صاحب جو کہ قائد کرپشن ہیں قائد کرپشن ایک اشتہاری مجرم جس انداز سے پاکستان میں وارد اور مسلط کیے جا رہے ہیں ہمارے ریاستی ادارے ریاستی اہلکار اور ریاستی ہرکارے ان کو وہ پروٹکول دے رہے ہیں ایک ریاست کے مجرم کو اور وہ ریاستی وہ ادارے وہ اشخاص وہ افراد جن کو اٹھارہ بلین ڈالر کی صورت میں سالانہ ہم مفتمرات دیتے ہیں جبکہ غریب بھوک سے مر رہا ہے اپنی بچیاں بیچ رہا ہے آپ کے سامنے جو معاشی تواہی اس فاشست حکومت میں سولہ مہینوں میں کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور بدقسمتی سے اس آباد ہائی کوٹ نے جس طرح کی سہولت کاری ان کے لیے کی ہے اور جس طرح نیب کے پراسیکیوٹر بن بلائے وہاں آ کر کے پروٹیکٹیو بیل کیے لیے آگئے اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ پروٹیشن منٹینیبل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کو وہ پروٹیکٹیو بیل دی وہ سیاست کرنے دی ایک مجرم کو جبکہ جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے پہلی دفعہ ان کے تمام کیسز زمانتیں بھی ریزر ہو جاتی ہیں دو دو ہفتے اور تین تین ہفتے کے لیے اور چار چار ہفتوں کے لیے آج دو مہینے سے سائفر کا کیس پیننگ پڑا ہوا ہے کوئی بھی فیصلہ جسٹس آمیر فاروق صاحب وہاں سے وہ نکالتے ہی نہیں ہیں پھر سائفر میں آج فرد جرم آئد کر دی گئی اور وہ کمپرومائز جج ابو الحسنات دل کرنین جس نے جوٹیشن مسکنڈک کیا ہے اور جس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یعنی ملزم کو بلائے بغیر بتائے بغیر ان کا فیزیکل ریمانٹ جوٹیشن ریمانٹ دے دیا وہ اٹک جیل میں بے دیا تھا اور جس انداز سے آج اس نے فرد جرم آئد کی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اور جس انداز سے کمپرومائز ججز کے ذریعے عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی تاریخ کی بدترین مثالیں ہم قائم کرنے لگے ہیں اور آج پورا جو دیاستی دارے ہیں وہ ایک ملی بغت کر کے ایک بھگوڑے مجرم کو ایک قائد کرپشن کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں لیکن عوام نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائفر ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہو اس نے اس کا دفاع کرنا ہے اور دفاع اس نے کیا ہے مجھے بتائیں کل پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا آج اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنے والے کو آپ سزا دیں گے خدا نہ خاصتہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو جائے تو کیا وہ صرف چپ کر کے بیٹھ جائے گا آئین کے تاہر رول کے تاہر لوٹ کے تاہر کامپیٹنٹ آتھوریٹی صرف اور صرف پرائم منسٹر ہوتا ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کونسی انفرمیشن پبلک کو دینی ہے اور کونسی نیت کرنی اور یہ اس نے قانون اور آئین کے مطابق کام کیا پھر وہ سائفر جو ڈی کلاسی فائی ہو گیا آج انٹرسپٹ نے وہ ریپورٹ جائے کر دی وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد کوئی گجائش بات ہی رہ جاتی ہے جس نے ملک کا دفاع کیا آپ نے اس کو ملزم بنا دیا کیسی غلان ریاست بنانے کا ہم اپنی پوری قوم کو کیا تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہیرو کو جس نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا ہم نے اس کو سزا دے دی اور جنہوں نے بیگرز آٹناٹ چوزرز کہہ کر غلانی کا توقع اپنے گلے میں لے لیا اس کو اپنے پرائم منسٹر ردائی بنا دیا کیا یہ ریاستیں آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوا کرتی ہیں نہیں ہوا کرتی ہیں میرا خیال ہے کہ آج بھی سوچنے کا مقام ہے اور جو سہولتکاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ملی ہے اور آگے جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے انصاف اور قانون کا دہرہ بیار نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے ایک طرح پہ ہو آج ہمارے تمام مقدمات وہ ریزورد چلے جاتے ہیں اور اس پہ فیصلے نہیں آتے اور عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے پاکستان کے سو سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی عدالت کے حکم سے عدالت آلیہ لاہور آئی کورٹ کے حکم سے ایک جگہ پہ کل ہمیں اجازت ملی اور جس طرح ہمیں وہ راستے میں کھڑے ہو کر پولیس نے جو جرائم کیے جو ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا جو ان کو جنوں میں بند کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کرک میں ہمارے جب جلسہ ہوا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئیں مردان اور سواک میں جنوں میں بند کر دیا فلسطین قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر مظاہرہ کیا یا چودہ آگستو ہمارے سارے کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا یہ اگر آئین اور بنیادی حقوق کی مرتلی جاری رہتی ہے تو یہ وقت سے پہلے جو انجیننگ ہے جو پلٹیکل انجیننگ ہے جو الیکشن کو متنازہ بینانے والی بات ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے الیکشن کمیشن کو آنکھیں اور کان کھول کے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس لیے کہ عدالتوں کو ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور جب موسیٰ نقوی سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے جناب ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا بھائی کرمنل ریکارڈ والوں کو نہیں کرنے دینا آپ نے روان کو جلسہ نہیں کرنے دینا ایک مجرم کو جلسہ کرنے دینا ہے اور اس کو سرود کرنا ہے آپ نے جا کر کے جو اشتہاری مجرم ہے آج تر تینکیو نعیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات دج تھے ٹرائل کنکلوڈ ہوا ان کو سزا ہوئی اور سزا کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے اتنے ہفتے کی چھٹی چاہیے تو انہیں چھٹی میری عدالت نے دی لیکن باہر جا کر وہ واپس پاکستان آنے سے مکر گئے اور پوری دنیا کی انہوں نے سہریں کی عدالت نے انہیں اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا اس کے باوجود کسی نے انہیں کسی ائرپورٹ کی اوپر گرفتار نہیں کیا دوسرے نمبر پر شباز شریف صاحب وزیراعظم رہے تو انہوں نے بھی یہ احکامات جاری نہیں کیے بے شک ان کے بھائی تھے ان کا حق بنتا تھا کہ ایک اشتہاری ہیں ان کو پکڑیں انہوں نے یہ تو حکم نہیں دیا بلکہ خود جا کر ان سے میٹینز کرتے رہے سولتکاری کرتے رہے اور جو بھی کسی اشتہاری کی سولتکاری کرتا ہے کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے تو اس کے اوپر جو سیکشن ٹو ون سکس پی پی سی ہے اس کے تحت ایف ای آر درج ہوتی ہے لیکن کیا شباز شریف کیوں پر ایف ای آر درج ہوئی یا کیا ہوگی دوسرے نمبر پر جب چار سال گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے بلکل امران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی سائٹ پر کرد دیا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے اچھا موقع ہے پاکستان جانے کا کیونکہ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی تھی وہ تو جو ان کا پروگرام تھا وہ سارا چکنہ چور ہو گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان جایا جائے اور پھر پاکستان کو لوٹا جائے اور لوٹ کے پھر واپس آیا جائے اور پھر اسی طرح سے کس اس ختم کروا کر پاکستان جایا جائے تو جب وہ وہاں سے نکلے تو میں حیران ہوں کہ وہاں پر جو جو ہے ہمارے کسی طرح سے وہاں پر بھی گرفتاری نہیں اور یو ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے تھرو اٹورنی یہ اٹورنی جب ہم نے دیا تھا تو اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ نے ریجسٹار آفس نے اتراز لگایا کہ تھرو اٹورنی جو ہے پٹیچن کسی صورت جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتی اور عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں جو نوٹیویکیشن انہوں نے خود کیا ہے اس کے اوپر بڑا واضح لکھا ہو گیا ہے کہ وہ شخص خود آئے گا کوٹ میں بائیومیٹرک کے لیے تب اس کی پٹیشن جو ہے دائر ہو سکے گی لیکن ہر چیز کی ہر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں جو رول انہوں نے خود بنائے اس کو فالو نہیں کیا گیا اور اٹورنی کے ذریعے وہ درخواست دائر ہی نہیں ہوئی بلکہ بائیومیٹرک کے لیے جو عملہ موجود تھا اسے بقیدہ طور پر ائرپورٹ کے اوپر بھیجا گیا اور وہاں جا کر ان کی بائیومیٹرک ہو رہی ہے اور بائیومیٹرک کے بعد پھر پروٹوکول جو ہے پورا دن ہم نے میڈیا کے اوپر صرف جہاز کی تصویریں دیکھیں اور ساتھ ساتھ جو ریاستی پروٹوکول جیسے کہ سی سی پیو صاحب وہاں پر سلوٹ مار رہے ہیں اور جلسے کے اندر جا کر جناب شاہی ان کے کھانے اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سٹیٹس ان کا کیسے چینج ہو گیا سٹیٹس ابھی بھی وہ مجرم ہیں مجرم سے ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا ان کی سزا سے سپنڈ نہیں ہوئی تو کیسے جو ہے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ آج پھر وہ مری گئے ہیں تو مری بھی اسی طرح سے پروٹوکول جو ہے وہ گاڑیوں ان کے ساتھ تھیں اور ایک طرف عمران خان صاحب کی درخواست اس وقت ان کے اوپر یہ کوئی بھی جو کیس تھا وہ ثابت نہیں ہوا تھا سمپل ان کے اوپر ایف ایاز تھی جو کہ انڈر ٹرائل سارا معاملہ چل رہا تھا اور انہیں سیکیورٹی فرام نہیں کی گئی اور ابھی تک وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میٹر لگا ہوا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے تو یہ ہے دورہ انصاف یہاں پر ایک سہولتکاری دے کر بقیدہ طور پر ایک بندے کو نافذ کیا جا رہا ہے جو بالکل نائل ہے اور ہمیشہ اس کی یہی خصلت رہی ہے کہ جب وہ نیچے ہوتا ہے تو پھر وہ پاہ میں پڑ جاتا ہے اور جب تھوڑا سا اسے اقتدار یہ اس طرف جاتا ہے تو آنکھیں دکھاتا ہے یہ لیڈر نہیں ہے گیدر ہے اور ڈیلر ہے اور اس نے ڈیل کی ہے ڈیل کر کے آیا ہے لیکن عوام جو ہے یہ جانتی ہے کوئی ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جلسے کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف جو ہے عورتوں کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے بوتان لگانے کے حوالے سے بات ہو یا پھر یہ بات ہو کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ پڑتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تسبیح نہیں پڑتے یعنی کہ ایک تو مذہبی اٹیک کیا اور دوسرے نمبر پر ہمارے جو بینیں ہیں جو خواتین ہیں مائے ہیں ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا کہ وہ ناچ گانا کرتی ہیں تو یہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جن کے حوالے سے پہلے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جہاں سے انہوں نے بے نظیر جو بھٹو محترمہ شہید ہیں ان کی تصویریں پھینکی تھیں لیکن ہم نے دیکھ بھی لیا کہ یہ کس طرح ان کا گندہ مائنڈ ہے اور وہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ڈسکروز کیا کوئی پوری تقریر کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کیا روڈ مہب ہے چلیں یہ تو ساری چیزیں آپ نے دیکھی لیکن یہ جو دورہ میار ہے انصاف کا آخر میں یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی تین درخواستیں جو بڑی اہم ہیں جن میں زمانت کا معاملہ ہو ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے معاملہ ہو یا کوئیشمنٹ کے حوالے سے درخواست ہو تو وہ فیصلہ محفوظ ہے اور دوسری طرف ٹرائل اسی طرح سے اجلے سے چلایا جا رہا ہے جیسے توشہ خانہ ٹرائل چلایا گیا تھا تو اس فیصلے کو یہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں کیوں نہیں سنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ آ کر بیان دے رہی ہے کہ ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں ہے اب کل کے لیے ڈیٹ فکس ہے ہم عدالت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جیسا دوسرے لوگوں کے لیے قانون ہے نوٹس بیجے جاتے ہیں ایسا پروسس کیا جائے اور روٹین میں جیسے عمران خان صاحب کی درخواستیں سنی جاتی ہیں اور فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں اور جو قانونی پہلی جو ہیں وہ قانون کو دیکھا نہیں جاتا تو قانون ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا جائے اور کسی طرح سے ان کی کو جو ہے وہ زمانت جو ہے وہ نہیں کنفہم ہو سکتی انہیں ہر صورت جیل جانا پڑے گا کیونکہ اس وقت سٹیٹس جو ان کا ہے وہ کنوکٹڈ ہیں اور یہاں سے صرف اور صرف بیل لے کر چھوٹی لے کر چاند دنوں کے لیے باہر گئے تھے اور انہوں نے آ کر عدالت میں سرنڈر کرنا ہے اور سیدھا جیل جانا ہے جی تینکیو جی سر سوال یہاں سے لیے مقلہ ہے ان کے اندر بھی ایک فور پڑھ سکی ہے یعنی آج کے کس کامس دیگر بات کر لی جائے تو مرسا کا بھی نام تھا چونکہ یہاں پر نہیں آئے تو کیا نہیں آپ کو غلط فہمی تھی ابھی نوٹفیکیشن آپ پڑھ لے سن لیں نہ میں نے دیکھ لیا سن لی ہے میں نے سن لیا تو کیا جو خان صاحب کو نکال لے کا ان کے مقدمات رہنے کا جو پلین تک ہے وہ ولی آئے یا صرف آپ جو پوائنٹ سپورنگ کر رہے تھے دیکھیں حامد خان صاحب ہماری لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف کوئی ابحام کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم کوئی بھی کیس ہوتا ہے مار کرتے ہیں اب حامد خان صاحب اور تمام ہماری لیگل ٹیم کے جو سینئر ممبران ہیں اور جو جونئر ممبران ہیں کیس ہر کسی کو اسائن کیا جاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی اختلاف یا ابحام نہیں ہے سر ایک سوال ہوں لے لیجی گا پاکستان جا رہی تھی ابھی کچھ دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی یہ الیکشن کا جو آپ کا ایک مطالبہ تھا وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی برپور طاقت کے ساتھ واپس آت سکے بے شک ان کو ایک نامزد وزیراعظم کا پروٹوکول بھی مل رہا ہے لیکن اپنی کسی تقریر میں الیکشن کا انہوں نے بھی نہیں کہا یہ دونوں طرف سے الیکشن کی خاموشی کیوں وہ اس وقت نظر آ رہی ہے آپ میکن صاحب بہت سمجدار قسم کے آپ ماشاءاللہ صافی ہیں آج آپ کو پتا ہے کہ پیٹیشن لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی وان آف تی پیٹیشنر ہے آج ہمارے ہی کیس میں آرڈر ہوا ہے سپریم کورٹ بارسوشن کی پیٹیشن تھی عباد روان لودی صاحب کی پیٹیشن تھی اور پی ٹی آئی کی پیٹیشن تھی اور اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل آرڈر ہوا ہے اور نوٹیسز ہو گئے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا گیا ہے اور ہم نے تو کہا ہے نائنٹی ڈیس میں الیکشن کرائیں اور کورٹ نے کہا ہے اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اب نائنٹی ڈیس میں تو نہیں ہو سکتا بٹ منیمم پاسیبل ٹائم میں ہم الیکشن کرائیں گے اور بڑا ڈیٹیل آرڈر پاس کیا ہے آپ اس کو پڑھیں ہم تو پہلے دل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں آج بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو غیر آئین حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی جائیں ہم کانٹیپٹ آف کورٹ بھی کریں الیکشن کمیشن کے خلاف ہم کانٹیپٹ آف کورٹ پٹیشن بھی ڈالیں ان کے خلاف جو اس وقت غیر آئینی طور پر پنجاب اور کیپی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم بالکل مطالبہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فیلڈ تو دے دو لیول پلائنگ فیلڈ تو دور کی بات ہے ہم لیول خود کر لیں گے ہمارے ہمیں ساز لینے کا حق تو دو ہمیں وہ تو یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام نہیں ہے کہ عوام کو فیسرہ کرنے دیں آج بھی تمام گیلپ سروے سے لے کر کوئی سروے آپ اٹھا لیں کوئی ہمارا جو مخالف ہے وہ بھی یہ کہتا ہے دی اونلی پلٹیکل پارٹی یا عمران خان ہے جو سب سے زیادہ پاپلر ہے یہ تو سب مانتے ہیں تو کیا مقبولیت کو قبولیت کی شرط کس آئین کے طاعت کس خانون کے طاعت عوام نے بھی فیسرہ کیا ہے کہ ان فاشسٹ حکومتوں کے ان کارندوں کو جنہوں نے سولہ مہینوں میں اس ملک کا بڑا عرق کیا ہے عوام نے ان کو نہیں آنے دینا آج بھی ہم کہتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کرائیں فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں یہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کے ایڈوینچر کی یا میس ایڈوینچر کی آپ سیونٹی سیونٹی ون سے سبق سیکھیں آج آپ معاشی کی تباہی میں پہنچ چکے ہیں آج آپ سیاسی عدم استقام اور سیاسی عدم برداشت اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ آگے اگر آپ نے خدا نہ خواستہ غلط قسم کے لوگوں کو زبردستی زور اور جبر کا دریہ مسلط کیا تو وہ چھے سے آٹھ مہینے اگلی حکومت میں چلے گئے آپ نے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کا ذکر کیا ہے تو عابل زبیر آج ان کی دکتہ تیاری نہیں تھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوا دوسرے طرف سلامت ہائی کورٹ زمانتے کا فیصلہ ہو دوسرے دیگر آپ کی پیٹیشن جانگ فیصلہ محفوظ کی اڈار ہے اور نواز ٹیف صاحب کو چار سو بیس سیکنڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ زمانت دے رہتی ہے تو اس پر آپ کیا گئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے ان کے لیے چار سو بیس سیکنڈ ہے ہمارے لیے چار سو بیس دن ہیں اس لیے یہ انہوں نے توازن رکھا ہوا ہے تو اب یہ عدالتوں کا ہی کام ہے کہ چار سو بیس آدمی کو چار سو بیس سے ہی ڈیل کیا جائے گا نا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں واحد عدالتیں ہی ہیں عدلیہ ہی ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں وہ آس اور امید کی جگہ ہوتی ہے وہ جج کی کرسی ہے وہ منصف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ان کے نائب کے طور پر بیٹھے ہیں کیا آئیے انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا کسی کے کہنے پہ اگر آپ فیصلے کریں گے یا کمپروائز ہو کے فیصلے کریں گے پوری قوم عوام پبلک دیکھ رہی ہے لیکن جہاں تک آپ نے الیکشن والی بات کی وہ بہت کامپیٹنٹ اور بڑے سینئر وکیل ہیں اور پریزیڈنٹ سپریم کورڈ بار اسویشن ہیں ماشاءاللہ وہ ہر کیس میں تیاری کر کے جاتے ہیں باقی سوال و جواب جب ججز کرتے ہیں تو وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے یہ کہنا کہ وہ تیار ہو کے نہیں آئے تھے یہ بات نہیں ہے ملیٹری کورڈ کے وقت سے آج جو فیصلہ ہوا ہے باتنگو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے ہم بھرگ بات دے رہے ہیں کون کو اگر یہ ملیٹری کورڈ کی طرف یہ فیصلہ جاتا ہے عمران خان صاحب کا کیا اس میں فرد جنم آل دوستی تھی آپ کے سمیٹے وہ تو ختم ہو گیا بھائی جب ختم ہو گیا تو اب آگے کی بات چلیں ماضی میں تھیوریٹیکل باتوں میں کیوں جاتے ہو آپ کو بھی مبارک ہو سب کو مبارک ہو عمل درامت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایپی میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ ہو گیا وہ لوہ ہی ختم کر دیا اور اس کے بعد نہ صرف لوہ ختم کر دیا بلکہ تمام کیسز کو بیٹیا نارمل کورٹس میں اس لیے اس پہ فیصلہ کیا پھر تو سپریم کورٹ بند کر دیں ہم پھر کیا ہم آئین کو ختم کر دیں کیا پھر عدالتیں بند کر دیں پھر اگر آپ نے بند کرنا ہے تو پھر عمل درامت نہ کریں ورنہ تو یہ عمل درامت آج سے ہو گیا پریکٹیکلی شکریہ